اسلام علیکم، بلکم تو دہ سوفٹر انجیننگ کورس لیکچر نمبر ٹونٹی ون لائس لیکچر وی ڈسکس تھی چیپٹر نمبر سکس انیشلی ویلن دہ کونسپٹ آف آلٹیٹیکچرل دیزائن کہ آلٹیٹیکچرل دیزائن کیا ہوتا ہے؟ آلٹیٹیکچرل سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ آلٹیٹیکچرل ڈائیگرامز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو اپنی ٹیکس بک سے پڑھ لیا ہوگا اور اس کو ہم جہاں تک ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم اسی جگہ سے آگے سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ جو اس چیپٹر میں چیز ہے وہ ہے آلٹیٹیکچر پیٹرنز پیٹرنز کی بات میں پچھلے چیپٹر میں بھی کر چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ پیٹرن بیسیکلی ایک ڈیزائن ہوتا ہے جو کہ پہلے سے بن چکا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم نے ایک میڈیکل فیلڈ کے لیے کوئی موڈل بنایا پروجیکٹ کے لیے تو وہ بن گیا ایک دفعہ جس بھی لیول کا وہ پروجیکٹ تھا بعد میں ہمارے پاس کوئی اور کلائنٹ آ گیا میڈیکل فیلڈ کا اور جس سے اس کی پرابلم بھی ملتے جلتی ہے تو ہم دوبارہ اب آرٹی ٹیکچرڈ ڈیزائن اس کے لیے نہیں استعمال کریں گے بلکہ ہمارے پاس وہ پیٹرن ایک بن چکا ہے یا وہ ایک لی آؤٹ پہلے سے تیار ہے اس کو ہم دیکھ کے آگے کام کر سکتے ہیں تو یہ جو آرٹی ٹیکچرڈ پیٹرنز ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک جنیرک پرابلم کو سالف کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پرابلم اگر پہلے سالف ہو چکی ہے تو اب اس کو سرکمونٹ کرنے کے لیے ہم بجائے کہ اس چیز کو دوبارہ ری ڈیزائن کریں ہم اس پرانے پیٹرن کو ہی یوز کر لیتے ہیں جس سے وہ نئے پیٹرن ڈیزائن کرنے کا جو وقت لگے گا وہ بھی بچ جائے گا اور ہمارے پاس ایک ایفیشنٹ ڈیزائن بھی آ جائے گا تو یہ پیٹرنز بیسیکلی اسی چیز کو سالف کرتے ہیں پیٹرنز آر میز تو ریپرزنٹنگ شیئرنگ این ری یوزنگ نالیج جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرنز کا مقصد ریپرزنٹ کرنا ہوتا ہے کسی ڈیز سسٹم کو شیئر کرنا ہوتا ہے ری یوز کرنا ہوتا ہے نالیج کو آلٹی ٹیکچرل پیٹرن سٹائل ڈسکرپشن آف گوڈ ڈیزائن پریکٹس کہ آلٹی ٹیکچرل دیزائن ایک سٹائلڈ وے کے اندر ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہوتا ہے اس کو پھر ہم آگے ری یوز کرتے ہیں پیٹرنز چھوڈ انکلوڈ دی انفرمیشن اباؤوٹ وین دی آر اینڈ وین آر ناٹ یوزفل کہ پیٹرنز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ان میں جو انفرمیشن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیٹرنز یوزفل نہ ہو آپ کے لیے وہ ظاہر ہے کوئی اگر سپیسفک پرابلم ہے یا کوئی چینجڈ پرابلم ہے یا اس پرابلم کے اندر جو ریکوارمنٹس ہیں وہ ذرا تھوڑی سے ڈفرنٹ ہیں پہلے والے پیٹرنز سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یوزفل آپ کے لیے نہ ہو لیکن عموماً ہوتا کم ہی ہے ایسا پیٹرنز می بھی ریپرزینٹڈ یوزنگ دا ٹیبولر اینڈ گرافیکل ڈسکرپشن تو پیٹرنز کو آپ ٹیبولر اور گرافیکل دونوں دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم بہت ہی ایمپورٹنٹ کمپوننٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ موڈل ویو کنٹرولر ایم وی سی پیٹرن کہلاتا ہے سوفٹر انجیرننگ کا بہت ہی ایمپورٹنٹ پیٹرن ہے یہ بلکہ انڈسٹری کے اندر ایم وی سی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بڑے پروجیکس بنتے ہیں میڈیم لیبل کے پروجیکس بنتے ہیں ان کے اندر یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہا ہے بلکہ یہ تو ایم وی سی ہم ایک جنریکلی پڑھ رہے ہیں ایم وی سی وان ٹو ٹری فور ان کے کئی ورزنز آ چکے ہیں آگے تو پوری کوڈنگ ہوتی ہے اس پیٹرن کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت یوسفل پیٹرن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور بہت امپورٹن ٹاپک بھی ہے یہاں پہ اب ہم ایم وی سی کو ایک ٹیبولر فارم میں دیکھنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گرافیکل فارم میں بھی دیکھیں گے تو ٹیبولر فارم میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اس کی جو ڈسکرپشن ہے ایم وی سی کی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو سسٹم کا لک ہے یا انٹرفیس ہے یا پریزنٹیشن ہے اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں ایمپلیمنٹیشن سے یا انٹریکشن سے الگ کر دیتے ہیں تو سسٹم اس سٹرکچرد انٹو تھری لوجیکل کمپونٹس تو ہم پورے سسٹم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور میجر کمپونٹ مینجدہ سسٹم ڈیٹا این اسوسییٹڈ آپریشن یعنی جو سب سے بنیادی کمپونٹ ہوگا وہ ڈیٹا کو مینج کرے گا اور ڈیٹا سے ہونے والے جو تمام آپریشنز ہیں ان کو مینج کرے گا اور دوسرا کمپونٹ جو ہے یعنی یہ جو موڈل کمپونٹ ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ سب سے میجر کمپونٹ ہوتا ہے جس میں ڈیٹا اور اس کی آپریشنز کی مینجمنٹ کا حساب کتاب موڈل کے اندر رکھا جائے گا دوسرا کمپونٹ ویو کمپونٹ ہوتا ہے ویو کمپونٹ ڈیفائن ان ہاؤ ڈیٹا اس پرنزنٹ ڈیوزر ویو کی نام سے ہی ظاہر ہے کہ یوزر کو کیسے دکھانا ہے یوزر کو انٹرفیس کیسے دکھانا ہے کہ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا آ رہا ہے ڈیٹا مختلف سورسز سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر یہ آپریشنز ہو رہے ہیں یہ تو صرف ہو گیا ہمارے موڈل کا کام لیکن جو بیو کا کام ہے وہ بالکل اس کے بارکس ہے وہ یہی کہ یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کیسے کرنا ہے یوزر کو ڈیٹا شو کیسے کرنا ہے کنٹرولز کیسے آلائن ہو گئے ان کی تمام چیزیں یہ اس کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں اور تیسرا اور لاسٹ کمپونٹ کنٹرولر ہوتا ہے کنٹرولر بیسیکلی آپ کی موڈل اور ویو کی انٹریکشن کو اینیبل کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویو اور موڈل ان کے درمیان میں ہوتا ہے کنٹرولر ہے کیونکہ ہم نے یہ ڈیٹا ویو کے اوپر یوزر کو شو کرنا ہے تو وہ کنٹرولر ہی ہوگا جس کے ذریعے ہم ڈیٹا وہاں موڈل سے اٹھائیں گے اور ویو کو پروائٹ کریں گے تو یہ ایک سسٹیمیٹک ویسے آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایکزیمپل جو ہے وہ ایم وی سی کی یعنی کوئی بھی ویب بیسٹ اپلیکیشن ساری ایم وی سی استعمال بیسٹ ہوتی ہیں زیادہ تر جہاں پہ یعنی کمپلیکس اپلیکیشن ہو اور ملٹیپل وی ہو ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں ایم وی سی کیسے انڈیپنڈنٹلی آف ایس ریپرزنٹیشن اور وائیس پورٹسہ کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ کیونکہ تینوں چیزیں الگ الگ پڑی ہوئی ہیں تو اگر ڈیٹا انڈیپنڈنٹلی آپ اس کو چینج کریں گے تو باقی ساری چیزیں ہمیں چینج نہیں کرنی پڑیں گی کیونکہ ڈیپنڈنسی نہیں ہے ڈیس اڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایڈیشنل کوڈ ایڈ کرنا پڑے گا ڈیٹا موڈل کے اندر انٹریکشن کے لیے بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے کوڈ کی تھوڑی کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی لیکن کوئی اتنا زیادہ کوئی بڑا یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے یہ ہم مینج کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ کوڈ بھی ہمیں ایڈ نہیں کرنا پڑتا اب ہم اس کو گرافیکلی دیکھ لیتے ہیں تو یہ تین وہی کمپوننٹ ہیں میجر یہ آپ کا موڈل ویو اور کنٹرولر جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ موڈل کے اندر انکیپسولیٹ دی اپلیکیشن سٹیٹ نوٹیپائی دی ویو سٹیٹ چینجز اس کے بعد ویو کا موڈل ہے اور بیسیکلی اس میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تمام انٹرفیس اور ڈیٹا کیسے ریپرزنٹ کرنا ہے وہ چیزیں شو ہوتی ہیں کنٹرولر میں ان چونوں کی انٹریکشن ہوتی ہے تو بیسیکلی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹرولر ہے یہ ویو کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہے اور موڈل کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے تو یہاں سے یعنی ویو سے ہم کوئی یوزر سے ایونٹ یعنی کوئی بٹن پرس کرتے ہیں تو وہ ایک یوزر ایونٹ ہوتا ہے وہ کنٹرولر کے پاس جائے گا کنٹرولر اس کو انیلیس کرے گا کہ یہ کنٹرولر اس بٹن کے عویس کیا کرنا ہے تو پھر اس کی جو سٹیٹ چینج کرنے کے لئے ریکویسٹ کرے گا موڈل کو اور موڈل اپنے اندر جو ڈیٹا رکھا ہوا ہے جو آپریشن کرنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ کلکولیٹر سے بٹن پرس کرتا ہوں تھری پلس فور تو وہ یوزر ایونٹ گیا اس کے پاس اب اس نے پلس کرنا ہے تھری اور فور کو تو یہ اب ریکویسٹ کرے گا آگے موڈل کو تو موڈل آگے تھری اور فور کو ایڈ کرے گا اور آنسر جو ہے وہ نوٹیفکیشن دے کے آپ کو دکھا دے گا کہ جی سیون آنسر ہے اس کا تو اس طرح جو بھی سٹیٹ چینج ہو کرنے کے لئے کنٹرولر موڈل سے ریکویسٹ کرتا ہے اور موڈل پھر اس سٹیٹ کو چینج کرتا ہے ایکورڈنگ ٹو دا ریکوائیڈ آپریشن اور پھر اس کے بعد جو چینج کر کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ واپس ویو کو فرام کرتا ہے تو یہ ایک سسٹیمیٹک اور لوجیکل ویسے ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو ویب کا پیٹرن ہوتا ہے وہ تو ایک جنیرک پیٹرن تھا اب آپ ویب کا دیکھ لیں ویب میں بھی یہی تینوں کمپوننٹس ہوتے ہیں بسیکلی یہ یہاں پہ کیونکہ ویب پہ ہمیں ایک اور سافٹر یوز کرتے ہیں جو کہ براؤزر ہوتا ہے جیسے گوگل کروم یا کوئی موزلہ فائر فاکس یا کوئی اور آپ براؤزر استعمال کر رہے ہیں تو وہ براؤزر جو ہے وہ آپ کے کنٹرولر اور ویو دونوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے یعنی دونوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو بسیکلی یہ جو ویو والا کمپوننٹ ہے یہ ایز انٹرفیس کے طور پہ آپ جب براؤزر سے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو اس ویب سائٹ کا انٹرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو وہ کون دکھا رہا ہے ویو موڈل دکھا رہا ہوتا ہے اب اس انٹرفیس کو دیکھ کے جب آپ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ بسیکلی ایش ٹی ٹی پی ریکویسٹ ہوتی ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسپور پروٹوکول ریکویسٹ جو آپ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیویلومنٹ میں اچھے طریقے سے پڑ چکے ہیں پہلے تو ایش ٹی ٹی پی ریکویسٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے ہٹ کی یعنی کوئی بھی آپ نے کیوری کی بٹن دبایا کوئی بھی انٹریکشن کرنے کے لیے تو وہ بے کنٹرولر کس پاس ریکویسٹ جائے گی اور وہ ریکویسٹ کرے گا کنٹرولر آگے اس ریکویسٹ کو سالو کرنے کے لیے موڈل کو موڈل اس ریکویسٹ کے اندر جو بھی چینج ہوگا یا جو بھی پروسس ہوگا وہ فائنلائز کرنے کے بعد اس کا نوٹیفکیشن دے گا لازٹ ڈائیگرام میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا وہی موڈل ویو کنٹرولر تو وہی چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ جو براؤزر ہے اور ایش ٹی ٹی پی ریکویسٹ ہے اس کا جو کام ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا میں نے ایم وی سی دکھایا ڈیکسٹ آف اپلیکیشن کا بھی اور ویب اپلیکیشن کا بھی تو دونوں کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہم آلٹی ٹیکچر پڑھیں گے وہ لیئرڈ آلٹی ٹیکچر ہے لیکن میں اس کو نیکس لیکچر میں کبر کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آج یہ ایم وی سی کا ٹاپک پڑھا ہے یہ اسی لیکچر میں ہی رہے اور اگلے لیکچر میں پھر ہم آگے یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے تب تک آپ اپنی بک کے اندر اس ٹائیگرام کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں اس کے بارے میں جو اگزیمپل دی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں اور بھی اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ اس میں سے بعض اوقات پیپر میں بھی سکویسٹن آ جاتے ہیں اسی ٹاپک پہ تو اس لئے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آج کا لیکچر میں یہی ختم کرنا چاہوں گا اگلے لیکچر سے ہم یہی سے آگے کنٹینیو کریں گے اور لیئرڈ آرٹیٹیکچر کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ